السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمائین اما بعد عشرِ ذلحج میں روزہ رکھنے کی فضلت ہے اور خاص طور پر نو ذلحج کا روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے صحیح مسلم میں دوہزار ساتسو سہتالیس نمبر پر حضرت ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں نو ذلحجہ کے روزے کے سلسلے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر سنت الماضیت والباقیہ یہ روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے کتنی بڑی فضلت ہے کہ دو سال کے صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے جو شخص ذلحجہ کی نو تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اب اس سلسلے میں ہمارے یہاں علماء اکرام کی دو رائے ہیں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ روزہ ہم اپنے یہاں نو تاریخ کے حساب سے رکھیں یا سعودی عرب میں جس دن حج ہوتا ہے یوم عرفہ اس کے اعتبار سے ہم روزہ رکھیں اصل میں ہمارے یہاں اور وہاں رویت کے اعتبار سے عام طور پر ایک دن کا فرق رہتا ہے یعنی جس دن وہاں نو تاریخ ہوگی ہمارے یہاں اس دن آٹھ ہوگی اور جس دن وہاں دس ہوگی اس دن ہمارے یہاں نو ہوگی تو ہمارا ایک دن ان سے پیچھے رہتا ہے تو علماء کا ایک طبقہ تو یہ فرماتا ہے کہ جس دن سعودی عرب میں نو تاریخ ہو اور حج کا فریضہ ادا کیا جا رہا ہو اس دن یہ روزہ رکھنا چاہیے یعنی اس قول کے اعتبار سے ہمارے یہاں وہ دن آٹھ دل ہجہ کو پڑے گا لیکن علماء کی ایک بہت بڑی تعداد اس طرف گئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے یہاں کی نو دل ہجہ کے اعتبار سے روزہ رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں جو دلائل دونوں طرف سے بیان کیے جاتے ہیں ان کا تجزیہ کرنے کے بعد زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے اور یہی بات راجع معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے یہاں کی نو تاریخ کے اعتبار سے نو دل ہجہ کا روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم یہ اصول اپنا لیں کہ سعودی عرب میں جس دن نو دل ہج ہے اور فریضہ حج کے ادائیگی کے لئے لوگ آزمین حج عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اس دن ہمیں یہ روزہ رکھنا ہے جو ہمارے یہاں آٹھ کو پڑھ رہا ہے تو اگر اس اصول کو ہم اختیار کر لیں تو یہ اصول ساری دنیا میں لاغو نہیں ہوتا اور اس کی بہت موٹی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب سے بعض ممالک کا فرق بارہ گھنٹے کا ہے مثال کے طور پر امریکہ ہے برطانیہ ہے اور اسی طرح کے دوسرے ممالک ہیں کہ جب سعودی عرب میں صبح ہوتی ہے تو وہاں رات ہوتی ہے اب امریکہ کا مسلمان سعودی عرب کی نو تاریخ کو یہ روزہ کیسے رکھے گا وہاں تو رات ہے اور رات کو روزہ ہوتا نہیں ہمارے یہاں بھی ڈھائی گھنٹے کا فرق ہے ڈھائی گھنٹہ پہلے ہم روزہ شروع کرتے ہیں اور اس وقت وہاں روزہ شروع نہیں ہوتا ہے تو یومِ عرفہ عرفات کا دن وقوفِ عرفہ کا دن شروع ہی نہیں ہوتا ہے جب ہمارا روزہ شروع ہو جاتا ہے ہم داخل ہی نہیں ہوئے اس میں تو یہ ایک بہت موٹے موٹے دلائل ہیں جو اہل علم نے بیان کیے ہیں اور علماء کی یہی رائے زیادہ مناسب اور صحیح ہے کہ ہمیں اپنی رویت کے اعتبار سے اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہمیں نو تاریخ کا روزہ رکھنا ہے ظاہر ہے کہ یوم النہر بھی ہم عید الاضحہ بھی ہم اپنی تاریخ کے اعتبار سے منا رہے ہیں اس کے بعد جو قربانی کے ایام ہیں وہ بھی ہم اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہی اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان ایام میں قربانیاں کرتے ہیں تو اس لیے اس میں بہتر بات اور زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ نو تاریخ کا روزہ ہمیں اپنے ملک ہی کے اعتبار سے رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین